نورِ رمضان اور حج بھی اس کے لئے ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ خِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعِ لِي سَبِيلَ زکاة بھی اس کے لئے وَاقِمُ السَّلَاةُ وَعَتُ زَكَاةُ اور جہاد بھی اس کے لئے ہے اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًاً كَأَنَّهُمْ بِنْيَا الْمَرْسُوسُ لیکن یہ صرف روزہ کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اس کی وجہ یہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سب کے سامنے روزہ رکھے سہری کھائے اس کے بعد پورا دن کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ روزہ سے ہے نہیں ہے اور اس کے بعد افتاری کے بعد پھر خوب بیٹھ کے وہ آپ اتاب کے ساتھ اور بڑے اتمنان کے ساتھ افتاری کر لے لیکن یہ معاملہ صرف اور صرف بندے اور خدا تک محدود ہے کہ اس نے کس ساتھ تک روزہ کے خیار رکھے اور کس ساتھ تک اس نے کھانے پینے سے خصوصاً وہ بچہ رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا کرو تیار یا لوگوں کے پھر رمضان آیا ہے خدا پاک کا ہم پر بڑا احسان آیا ہے کرو تیار یا لوگوں کے پھر رمضان آیا ہے خدا پاک کا ہم پر بڑا احسان آیا ہے مساجد ہوں گی بھی کیا روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام ہے اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کرلہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی یہ نہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور فاقے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سارے شبیدار ایسے ہیں جنہیں سوائے رد جگہ کے کوئی حاصل نہیں ہوتا اس میں دو باتیں آتی ہیں ایک تو خلاص نیت کہ انسان کی جب تک نیت خالص نہ ہوگی اسے کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دے سکتا اور خلاص نیت کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے اسے اس کا بیڑا جو ہے پار کرا سکتی ہے لیکن نیت کے کھوڑ کے ساتھ بڑے سے بڑا عمل حتیٰ کہ اپنی گردن بھی وہ اللہ کی راہ میں کٹا دے تو اسے اس کا کوئی عجر نہیں دیا جائے گا اور دوسری یہ بات کہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ ہے کہ ظلم سے انسان بچے آنکھوں کا روزہ ہو ہاتھوں کا روزہ ہو پاؤں کا روزہ ہو کانوں کا روزہ ہو پورے جسم کس کا روزہ ہوگا اور اپنے سارے جسم کو گناہوں کی علائشوں سے جب وہ محفوظ رکھے گا ان کو بچائے گا تو تب اس کا روزہ ہوگا یعنی کہ کھانے پینے سے بچ جانا یہ اسے اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک وہ اپنا دامن باقی گناہوں سے محفوظ نہ کر لے نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان کرو تیار یا لوگوں کے پھر رمضان آیا ہے خدا پاک کا ہم پر بڑا احسان آیا ہے کرو تیاریو محفوظ ہے موسیقی